بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ کلونجی لیے آدھا چمچ ایک چمچ لیا ہے دھنیا اور آدھا چمچ لیا ہے گرم مسالہ اور لیا ہے ہم نے ایک سے ڈیڑھ چمچ لسندرہ کا پیسٹ اور دین چار ہری میچے اور آئل لینا ہے ہم نے آدھا کا چلیں میرے اپنے لیسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو جی بیورز یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس پہ میں ڈال رہی ہوں آد ڈال کو گرم کریں گے تو جی بیورز آئل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈڈ کر رہی ہیں پیاس اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کرنا ہے جی تو بیورز دیکھیں پیاس ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں لیسا درگ کا پیسٹ اور کٹی ہوئی لہاری میرچے اور اب ہم نے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے دو چیزیں اب ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ملالویچ اور ملالویچ پورڈر اور اب اس میں دو سے تیری چیمچ ہم نے ڈال دینا ہے پانی اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے باقی کے مسالے اب اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے پھون لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو مسالوں کا کچھا پان ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور ساست پانی بھی تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے رہے ہیں تاکہ ہمارے مسالہ جلے نہیں یہ دیکھیں جناب تو مسالہ ہمارا اچھی طرح سے آئل چھوڑ چکا ہے اور یہ بھون بنائی اس کی ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹاماٹر جی اب ٹاماٹر کو بھی ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ گل نہیں جاتے یہ دیکھیں جناب تو ہمارے ٹاماٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور جو ہے نا اس کا آئل بھی باہر آ چکا ہے ساتھ ہی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لوبیا اور جس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں دو سے تین منٹ تک ہم نے اس طرح جمع چھلاتے ہوئے اس کو بھون لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی پانی ہم ڈالیں گے اس میں پہلے ہم ادھا کپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ جتنے حساب سے پانی یا مطلب کریوی چاہیے آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ شوڑے والا سالن نہیں ہوتا ہے ڈرائی لوبیا ہوتی ہے تو ہم اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے جیسے اتنا ہی ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے جو اس میں ٹاماٹر اور پیاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے بس کال جائیں جی تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا جہنہ سالن ریڈی ہو چکا ہے ٹاماٹر وغیرہ سب کچھ گھل چکے ہیں اور بڑی مزدار سی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو یہ میرا جہنہ سالن ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا آپ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں دھنیا پودینہ تو یہ جو ہے نا ہمارے سالن کی جو لذت ہے اس کو بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں اور کافی اچھے لگتا ہے سالن میں جب گرین گرین نظر آتا ہے ہر دنیا اور بودینہ تو جی بھی بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم پھر نیکس ریسیپی کے ساتھ ملیں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ حافظ ٹیکس پور واشنگ بائی بائی